آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ نیا سلسلہ جس کا نام ہے رمضان کیسے گزاریں آج ہم لندن میں موجود ہیں ہمارے مدنی کافلے میں یہاں پر آنا ہوا تھا یہاں سے اس سلسلے کو آغاز کرتے ہیں اور نیت یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر آپ کے لئے سلسلہ ریکارڈ کریں اور جس میں کوشش کریں کہ وہاں رمضان گزارا کیسے جاتا ہے اور رمضان ہمیں کیسے گزارا چاہیے ہماری شریعت ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہے سلسلے میں سنیں گے جو شاید نورملی ہم نہیں سن پاتے آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہن عنیل عیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تکرب نشان ہے بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے سبحان اللہ تو درود پاک بہت زبردست وظیفہ ہے ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے تو ہمیں تو زیادہ ثواب کمانا چاہیے زیادہ درود پڑھنا چاہیے آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے بیچے پیار اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا کروڑ احسان ہے جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ماہ رمضان جیسی نعمت ہمیں ایک بار پھر عطا فرمائی ہے امید ہے سہت و آفیت کے ساتھ ہم ماہ رمضان کو پائیں گے اور ماہ رمضان کے فیضان کے تو کیا کہنے اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور جو فرض ہے اس کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں جو روزہ دار ہے اس کا روزہ رکھنا عبادت عبادت کرنے کا ثواب ملٹیپلیکیشن ہو جاتا ہے مگر روزہ دار سوتا ہے نا تو اس کا سونا بھی عبادت میں شابل ہو جاتا ہے یعنی آپ سوچیں کہ ہر گھڑی رحمت بھری ہے اور عرش اٹھانے والے فرشتے جو رمضان میں یعنی روزہ دار دعا کرتے ہیں ان کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں اور حدیث پاک میں آیا کہ رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتے ہیں آپ درہا گوھر کیجئے کہ ہم دعا کریں قبول ہو جائے بڑی کرم نوازی ہے لیکن روزہ ہم رکھیں اور دریا کی جو مچلیاں ہیں سمندروں میں جو مچلیاں ہیں وہ روزہ دار کے لیے افطار تک دعائیں کرتی رہیں تو سبحان اللہ گویا ایسا لگتا ہے ہماری تو لوٹری نکلنے والی ہے ایسا لگتا ہے أولیٰ اونگا houא رمضان آمدن seus سب بحال آمدن سب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کتنی خوبصورت بات فیدارہ رمضان میں انہوں نے پڑھی اور میں بتا رہے ہیں کہ کعبہ شریف برکتوں رحمتوں کا منبا ہے وہاں برکتیں رحمتیں برستی رہتی ہیں مگر وہ مانند کونہ ہے کہ وہاں جا کر پانی نکالنا پڑے گا برکتیں ملیں گی جائیں گے تو مگر رمضان بارش ہے سبحان اللہ اور وہ جا جا کر برستا ہے گناہگاروں پر گویا رحمت کی برسات ہو جاتی ہے تو میرے میچے اسلامی بھائیوں برسات برسنے والی ہے رحمتوں کی برسات برسنے والی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دامن سوخا نہ رہ جائیں کہ ہم اس برسات سے محروم نہ رہ جائیں عبادت کے لیے کمر بستا ہو جائیں ایک بڑی انفورچنٹ سی بات یہ بھی ہے جس کو آپ کہیں کہ مزہ نہیں آرہا بات کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ بھی ہے کہ تیاری کی جب بات کرتے ہیں تو پریپیریشن لوگ کر رہے ہیں لیکن کچھ کر رہے ہیں مال کمانے کی ہمارا آپ تو یوکے میں ہیں چونکہ ہمارے بطن میں تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں کچھ لوگ اب دام بڑھانے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ جناب کچھ چیزیں سٹاک کر لیں اور پھر رمضان میں اس میں زیادہ پیسے کمائیں گا یقیناً سٹاک کرنا اور اپنی چیز کے قیمت زیادہ بیچنا کئی معاملات میں شرن جائز ہے وہ زخیرہ اندوزی کی بات الگ ہے لیکن انٹینشن کیا ہے کہ رمضان میں نیکیاں کمانی ہیں رمضان میں مال کمانا ہے اچھا پھر مال کمانے میں بھی حلال و حرام کی تمیز بھی بہت اوقات نہیں رکھتے بہت اوقات ملاوٹ کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بھی ملاوٹ کر رہے ہیں تو یہ پریپیریشن کس چیز کی کرنی ہے یعنی پریپیریشن اللہ کی رحمتیں لوٹنے کی کرنی ہے یہ یہاں رہا ہے حسن عمرات میں کالی ہے جو سمجھے کام کام ڈیوی شکل سمجھے کامی سوچ کی کندیز جیسی چوچی چیز بہت اوچ ساکتن تو جایきます جیسی چیز بہت امید سمجھے پریش بہت امید جو چیز بہت امید اور جاید رمضان کو شکر جیسی چیز چیز بہت صرف رہاں 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 براہ یہاں کرتے ہیں رہاں کتابل یعنی یہ زین ہو کہ روزہ دار آسانی سے روزہ افتار کر لیں ان کے گھر میں ایک ریلیکس داخل ہو کیا فرمائیں گے اور ایک بڑا پیرا آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف قیامت پر ہم نیتیں کیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا جیسے اسلامی ماشاءاللہ رمضان شریف کیسے منایا جائے تو جہاں پر الحمدللہ زبا جل بہت سارے ہمیں برکتوں رحمتوں کا نزول ہمیں بہت سارے ملتے ہیں ہمیں سب سے پہلے تو نیت اپنی درست کرنی چاہیے رمضان شریف منانے کے لئے بے شک تے جسمانی فرمایا ہمیں ملیں گے ہی ملیں گے لیکن جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا سلسلہ ہے اے کاش کے ہمارا ذہن وہ بن جائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے رمضان شریف میں نکیاں کرنی ہے اور وہ تو ہمیں باقی فرمایتوں سے ملی جائیں روزہ رکھو سہتمند ہو جاؤ گے اب میں سہتمند کیوں ہونا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ کی عبادت کرنا تو پھر ورزش کرنا بھی ڈائٹ کرنا بھی یہ سب سواب کا کام ہو سکتا ہے مجھے سہتمند اس لئے ہونا ہے کہ میں لگوں کچھ میری باڈی اچھی لگے لوگ تعریف کریں یہ الگ چیز ہے سہتمند اس لئے ہونا چاہتا ہوں کہ بیماری سے بچ کر سہتمند ہوں گا تو اللہ کی عبادت اور اچھے طریقے سے کروں گا اب یہ تمام جو پریکوشنز ہیں فور ہیلتھ اور فور اپنی ذات کے لئے انشاءاللہ امید سب آپ کے باعث بن جائیں گے اب یہاں میرے میٹر پیارے سلامی بھائیو بات چل رہی ہے پریپیریشن کی آپ کی پریپیریشن کیسی چل رہی ہے آپ کو بتائیں گے لندن میں خاص طور پر یوکے میں رمضان میں کیا ماحول ہوتا ہے کس طرح لوگ یہاں رمضان بناتے ہیں لیکن چونکہ پریپیریشن کی تیاری کی بات چل رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نائٹ میچس کی تیاری کر رہے ہیں آپ تیاری کر رہے ہیں کہ جراب چلو بھائی کون سی ٹیم ہے کب کہاں رات کو کھیلنا ہے کون سی روڈ گھیرنی ہے کدھر لوگوں کو شور سے تنگ کرنا ہے صرف سوچے تو سید اللہ آپ کس تیاری میں لگ گئے ہیں یہ تو رحمتیں برکتیں روزانہ افطار کے وقت ایٹھ تائم افطار دیلی دس لاکھ لوگ دس لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد ہوگئے اور آپ سوچیں ہماری تیاری تو یہ ہونی چاہیے کہ بخشش لینی ہے رحمتیں لوٹنی ہیں خوب اللہ تعالی کی برکتوں سے اپنے داون کو بھرنا ہے اور ہم کس تیاری میں لگ گئے کوئی ہو سکتا ہے سٹاک جمع کرنے میں لگ گیا کوئی ساری ساری رات ایسے شاپنگ سینٹر میں ٹھیک ہے جائز کاروبار کا میں منع نہیں کر رہا لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کیونکہ میں پاکستان میں بعض وقت آپ نے دیکھا کہ رات بھر شاپنگ سینٹر کھلے ہوتے ہیں اس میں شاپنگ کرنے والوں کے بھی رات رات بھر دھجوب رہتا ہے اور شاپنگ کروانے والوں دکانے والے ہیں اب وہاں بے پردگی کا جو ماحول ہے وہاں جو انوائرمنٹ ہے یہ راتیں اس لیے نہیں ہیں رمضان کی راتوں تو رحمت کا ندہ دینے والا فرشتہ ان راتوں کو یہ ندہ دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے گویا رحمتوں کے در کھلے ہوتے ہیں اور بارش چھما شم برس رہی ہوتے ہیں بی پریپیر تیار ہو جاؤ رحمتیں لوٹنے کے لیے اپنا دامن پھیلانے کے لیے اور خوب برکتیں سمیٹنے کے لیے ہم اس وقت چکے یوکے میں تو یوکے کی بات کرتے ہیں یہاں اس وقت سمر میں دو چار سالوں سے سمر میں آرہا ہے رمضان اور کئی عرصے تک اب گرمیوں میں رمضان نے تشریف لانا ہے دنیا بھر میں کئی ممالک بھی اس وقت سمر ہے لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو یہاں کا موسم بڑا انپریڈکٹبل ہے ہم جب یہ سلسلہ بھی کر رہے تھے اور ابھی بھی یہ ہے کہ بتا نہیں یہ کب تک چل سکے گا کیونکہ یہاں اچانک بارش آ جاتی ہے اچانک دھوپ نکل آتی ہے اچانک سردی لگنے لگ جاتی ہے تو موسم تو چلنے ایک ٹھیک ہے دھوپ اتنی نہیں ہوتی ہے بٹ سمر ہونے کی وجہ سے ایک بڑا لانگ ڈے ہے اور میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ہم جب سوہ نو بجے تقریباً مغرب پڑھ رہے ہیں اور رات تقریباً ہماری ویب سائٹ کے مطابق ایک ڈیڑ بجے فجر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے تو اٹ میز تین چار گھنٹے ہی آپ کو مغرب کے لیے افطار کے لیے تراوی کے لیے اور سہری کے لیے ملے گے تو کیسے گزارتے ہیں رمضا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خوش آئین بات بھی ہے کہ ابھی تک الحمدللہ رمضان شریف کا اتنا احترام ہمارے اسلام بھائی یہاں پر کرتے ہیں ایسا مدنی ذہن رکھنے والے اسلامی بھائی بھی ہیں جو کہ زیادہ سی بات ہے ہر کسی کی قوت برداشت اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو کئی اسلام بھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام عدا کر دیتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اگر کسی کام کی وجہ سے روزے میں تکلیف ہو رہی ہے یہ مدنی پھول بھی مدنی چنل کے ناظرین لے لیں چاہے یوکے میں ہو چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو آپ جو بزنس کر رہے ہیں جو جوب کر رہے ہیں آپ کی جوب کی وجہ سے آپ کی اس کاروبار کی وجہ سے آپ پر روزہ ڈیفکلٹ ہو رہا اور اتنا ڈیفکلٹ اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ آپ کو لگتا کہ میں کمپلیٹ نہیں کر سکوں گا تو روزہ نہ چھوڑیں روزے کو نہ کہیں مجھے کام ہے کام کو کہیں کہ مجھے روزہ رکھنا ہے یہ فرض ہے مجھ پر تو کام ہاف کریں اپنے کام کو کم کریں تاکہ آپ روزہ پورا کر سکیں اچھا اس وقت چونکہ یوکے میں بات ہو رہی ہے اور ہمارے سلاحبے نے بتایا کہ آپ ذرا غور کریں یہاں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ایشین کنٹری کے ناظرین یہ اللہ کی ہم پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمارے ممالک میں نوملی بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے یہاں بعض وقت بیس اکیس گھنٹے کا روزہ بھی ہوتا ہے آپ سوچئے دو یا تین گھنٹے انہیں ملتے ہیں مغرب اور عشاء پڑھنے میں اور پھر ترابی پڑھنے میں اسی میں کھانا بھی کھانا ہے اسی میں جو ہے وہ نوازے بھی پڑھنی ہے اور پھر ماشاءاللہ مسجد پیک یہ بہت بڑی بات ہے شاید بہت سارے ناظرین یوکے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں یہاں وہاں کے لوگ نمازیں ہی نہیں پڑھتے وہاں کے لوگ سارے بگڑے وے یقیناً بگڑے وے لوگوں کی تعداد بھی ہر جگہ ہوتی ہے مگر میری اپنی بھی ایک observation ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر بہت زیادہ نمازوں کا روجان ہے عام نمازوں میں بھی مسجد میں بہت نمازی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ رمضان میں تو میرا تو ابھی تک رمضان گزارا نہیں گیا یہاں پر لیکن جس طرح بتا رہے اور مجھے بالکل امید ہے کہ یہاں فل ہوتی ہوں گی مسجدیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے رماضی ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے روزہ دار ہے میں ان سے تو بات کرتا ہوں اپنے ہی ہیں اور یوکیو والے بھی اپنے ہی ہیں بات کریں گے میں ایشن کنٹریز کے اسلامی بھائیوں سے بات کر لوں کہ سوچو ذرا کہ جہاں انیس بیس اکیس گھنٹے کا روزہ ہو وہاں لوگ روزہ رکھے جہاں چودہ پدرہ سولہ گھنٹے کا روزہ ہے وہاں آپ روزے رکھنے میں بہانے تلاش کریں اور پھر میں نے میٹھے اسلامی بھائیوں بالخصوص جو افریقہ میں ہیں ہاں آپ کو ناظرین ایک بات بتاؤں اللہ کی رحمت اور شان دیکھئے کہیں بیس اکیس گھنٹے کا روزہ ہے اور یہاں موسم بڑا خوشگوار رہتا ہے پاکستان میں انڈیا میں اس وقت شدید گرمی ہے وہاں پدرہ سولہ گھنٹے کا روزہ ہے لیکن ساؤت افریقہ کے اندر اس وقت بہت شدید ٹھڑ ہے وہاں ونٹر ہے وہاں سردی کا موسم ہے موسم میں سرما ہے بلکہ بعض وقت تو ایک بار میرا بھی جانا ہوا تھا مدنی کافلے میں وہاں پر ساؤت افریقہ میں اس رمضان میں تو برب باری ہمیں ملی دی سنو فالنگ تھی تو وہاں ہو سکتا ہے برب باری بیس بار بھی ہو اور وہاں چام چار ساڑھے چار پانچ بجے افطار ہو جاتا ہے تو اب یہ اللہ کی بنایئی دنیا ہے تو خدارہ آج ریت کرے کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا روزہ کذا نہیں ہوگا چھوٹی چھوٹی پرابلمز پر ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں سر میں درد ہے زکام ہو رہا ہے آج فلا میٹنگ میں جانا ہے آج رب یہ پرابلم ہے تو روزہ نہیں چھوڑنا انشاءاللہ روزے کے فضائل ہمارا سلسلہ دیکھتے رہیں گے آپ کو روزے کے فضائل بھی ہم بتائیں گے آپ کو روزے کے کس قدر بلیس اگز ابھی تو آپ نے سنا کہ دریا میں مچھلیاں افطار تک دعائیں کرتی رہتی ہیں اس سے اور کیا چاہیے اچھا روزہ جو ہے نا یہ باطنی عبادت ہے ہیڈن ورشپ ہے تو یہ ایک ایسی فارم ہے کہ جو بندہ جانے اور رب جانے یہ عبادت کی ایک بزید فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ جب تک بندہ نہ بتائیں بتانی چلتا کہ یہ روزے سے ہے کے لئے تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے اور اس کی جزا کے بارے میں روایتوں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ روزہ دار کی جزا میں خود بروز قیامت عطا فرقا ہوں یعنی وہ کیا ملنا ہے تو اس میں ہمیں سب کو تیاری کرنی ہے اچھا اب UK میں یہ بتائیں نا کہ آپ نے تو سارے UK والوں کو جناب وہ بڑا اچھا کہہ دیا سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ لیکن ایسا بھی تو ہوگا There is definitely always a two side of the story but definitely when we talk about the positivity as I you see just draw the picture of it for the imagination that's how it works here that when we were talking about that Muslims sometimes they feel hard to observe fast and I have seen non-Muslims here when they see Ramadan you see for the Muslims it's a different occasion and they respect it some people personally I know non-Muslims they just want to try to observe how does it feel like they observe complete sometimes complete Ramadan they observe just to see how does it feel like and الحمدلللہ I have seen some examples where they have just accepted Islam because of Ramadan just because of Ramadan شاہل وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ہم ان لوگوں کو بھی address کریں کہ normally لوگ کیا یہ وجہ ہوتی ہے روزہ نہ رکھنے کی کہ دن بڑا لبا ہے جو ہے وہ ہمیں بڑا مشکل ہو جائے گا اور کیسے پورا دن بھوکے پیاسے رہیں گے تو ایسی بھی یہاں پر لوگ تو ہوتے ہوں گے definitely there are certain people just because of this issue because it's been a long day sometimes they think that it's not going to work for them complete long day and that is a hindrance but I think still there is a majority of Muslims الحمدلللہ they observe fast دیکھیں روزہ دار کے لیے تو کیا بات ہے لیکن جو روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے بے حد عذابات بہت ساری وعیدیں جہنم کے عذابات قبر میں اس کے لیے سختیاں سلسلے میں انشاءاللہ آگے جا کے وہ باتیں بھی بتائیں گے جو احادیث میں ہیں کہ روزہ نہ رکھنے والے پر کس قدر عذاب اور وعیدیں ہیں خدارہ اپنے نازک بدن پر رحم فرمائیے یہاں کی تھوڑی سی پیاس برداشت کر لیجئے قبر کی اور محشر کی پیاس برداشت نہیں ہو سکے گی یہاں کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیجئے اگر قبر میں صاحب اور بچھو آگئے قیامت کے دن پیاسا کھڑا کر دیا گیا اس دن کیا کرے گے تو میرے بیچے اسلامی بھائیوں ایٹ پلیز یوکے میں ہوں کہیں بھی ہوں اس بار کوئی روزہ ہمارا قضا نہیں ہونا ایک روزہ قضا ہو گیا اور کوئی اس کے کفارے میں یا اس کے بدلے پوری زندگی روزہ رکھے ٹھیک ہے جو قضا کا حکم ہے وہ الگ ہے لیکن جو بلیسنگز جو رحمتیں جو برکتیں ساری زندگی روزہ رکھ لے اس ایک روزے کی برکتیں وہ نہیں پاس سکتا تو کیوں چھوڑے ہم رمضان میں روزہ بلکہ اب تک جو قضا ہو گئی یہ میرے میٹھے اسلامی بھائی وہ بھی آپ نے رکھنی ہے اس کا بھی کیلکولیشن کرنا ہے ایک اور بات بتائیں سلسلے کو اختتاب سے پہلے کہ کھانے پینے میں اب ظاہر ہے ہی تین گھنٹے تو جو کھانا ہے نا میرا خیال ہے جو ٹوٹتے ہوں گے نا یوکے والے کہ وہ یہ بھی کھالوں وہ بھی کھالوں وہ بھی پیلوں وہ بھی پیلوں تو اس میں بیباری کا بھی ریشیو بڑھ جاتا ہوگا کیونکہ ہمارا فیکٹری سسٹم جو چمک ہے وہ تو ظاہر ہے آہستے آہستے عظم کرے گا تو کیا فرماتے ہیں یہ ما شاء اللہ بہت اچھی طرف توجہ دلائی آپ نے اور اس میں میں سمجھتا ہوں الحمدللہ عزبجل جتنا ایک قسم کا انقلابی طور پر تبدیلی دعوت اسلامی اس ماحول میں لے کر آئی ہے کیونکہ الحمدللہ عزبجل ہمارے جو اعتقاف ہوتے ہیں یا دیگر معاملات ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک ٹرنٹ بن چکا ہے کہ افطاری میں پکوڑے سبو سے تو لازمی ہونا چاہیے آہے آہے وہ تو ایسا لگتا ہے واجبات میں سے بالکل جب تک وہ نہ ہو تو ہمارا روضہ لگتا ہے کھلا ہی نہیں ہے تو الحمدللہ عزبجل جو ہماری دیگر مساجد میں سنت اعتقاف ہوتے ہیں یا عیسیٰ کی ترقیب ہوتی ہے جب الحمدللہ عزبجل اس میں جو ہمارا سادگی کا ایک ذہن ہوتا ہے جو سادہ کھانا کھلایا جاتا ہے اس کی وجہ سے الحمدللہ عزبجل وہ متقفین کافی حد تک بچ جاتے ہیں کیونکہ جب آپ انہیں سے اکیس گھنٹے کا روضہ رکھیں گے اس کے بعد افطاری میں آپ ایک دم سے تلیوی چیزیں یا یہ چیزیں کھائیں گے اور پھر آپ تراویی کے لیے مسجد جائیں گے تو وہ پھر آپ کا ساہہ آپ کا سسٹرم میں ڈسٹراب رہتا ہے پھر وہ ڈکاروں کا معاملہ اور وہ پھر کھانسی اور وہ ایک دم سے کولسٹرول اور وہ سارا پڑھ رہتا ہے اب آپ دیکھیں نا ایک تو بھوک لگی ہے تین گھنٹے ہی ملیں اس میں بھی آپ ہمیں رسٹرکشن دے رہے ہیں کہ یہ بھی نہ کھا وہ بھی نہ کھا ہون تو سانو کھانے دونا وہ تو پھر یعنی کہ بہت ساری جس طرح الحمدللہ زبدالعمیرہ علیہ السنیت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ہمیں ذہن عطا فرمایا بے شمار ہیلڈی یعنی ہیلڈی چیزیں ہیلڈی چیزیں اگر ہم کھائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی الحمدللہ پیٹ بھر جاتا ہے اور ایون یہاں پر جو ایسے لوگ جو کہ صحت کے شعبے سے وابستہ ہیں کچھ ایسی ٹپس بتائیں کہ ایسا کیا کھائیں کیونکہ انیس بیس گھنٹے بھونکھا رہنا ہے تو کچھ ایسا کھالے کہ تھوڑا سا طاقت بھی رہے اس طرح کے اسلائے میں جو کہ صحت کے شعبے یا اس سے وابستہ ہیں ان سے جب یعنی کے بات ہوں کہ اتنا لمبا ٹائم آپ نے کچھ نہیں کھایا تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جتنا فلویڈ آپ کنزیوم کرسکیں ٹھیک ہے یعنی لکویڈ اور جتنا آپ کے ایسے فلویڈ جیسے تربوز ہو گیا خربوزہ ہو گیا جن سے فلویڈ آپ کے بوڈی میں وہ کمی پوری کر دیں اور ظاہر سی بات ہے جو بھی آپ احتیاطی کھانا کھائیں زیادہ تیل اور مسالے بغیرہ نہ ہو تاکہ آپ کو ترابیہ بغیرہ میں آزمائش نہ ہو پھر ظاہری کا جب وقت آئے تو دو تین گھنڈے بعد جگہ نہیں ہوتی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی جو خجور شریف ذہن نصیب کے ہمارا وہ ذہن بن جائے یا پھر پوریج ہو گیا سیریلز ہو گیا ایسے جو کہ ہیلڈی سیریلز یعنی جو بھی ویٹ سے ریلیٹڈ چیز ہیں گندم والی جو آئیٹمز ہیں اور جس سے کون فلیکس وغیرہ تاکہ وہ جو ہے جی وہ کھایا بھی جاتا ہے اور اسے انرجی بھی دن میں باقی رہتی ہے باقی رہتی ہے بڑی اچھی بات ہے میرے میٹھے سلائی بھر یہ بعض وقت لگتا ہے ٹائم تھوڑا ہے زیادہ کھا لو لیکن وہ سارا دن پر تکلیف رہتی ہے کیونکہ یہاں یہاں بہت سب بہت جلدی سببیل ہوتا ہے تو اگر آپ تھڈا پانی جیوسز ڈرینکس یا بہت پیا جاتا ہے اس سے حتیات کریں سادہ پانی زیادہ پی جئے گا اور پھر جیسے یہ فروٹس ہیں جس میں فروٹس زیادہ ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تھنڈی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور پھر تلیوی چیزوں سے کیونکہ ایک اور بات بتاؤ مجھے کسی ریسٹورنٹ والے نے بتایا جو یہ ہوتے all you can eat جو بوفے سسٹم والے ہوتے ہیں تو ان کے بڑے فرائز رکھے ہوگے آپ دیکھیں جتنے اس طرح کے ہوتل والے ناراض نہیں ہو نا بھائی ہوتل والے سٹارٹرز جس کو آپ کہتے ہیں اس پہ سموسے ضرور ہوں گے پکوڑے ضرور ہوں گے ایسی چیزیں ہوں گے جو تیل والی ہوگی تو چکن بھی وہ والا رکھیں گے جو فرائی ہوگا زیادہ تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ یہ کھائے نہ تو جلدی پیٹ بھر جاتا ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ فرائز کھاتا ہے تو ہیلڈی فوڈ کھائے ہم نارمل ہی بتائیں کیا کرتے ہیں ہم رمضان میں عام دلوں سے زیادہ کھاتے ہیں ایسا کیوں بھئی وجہ یہ ہے افطار میں اس لئے زیادہ کھاتے ہیں سارا دن بھوکا رہا تھا سہری میں اس لئے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے بعض لوگوں رمضان گزر کر وزن بڑ جاتا ہے you're absolutely right in uk alhamdulillah people they are well settled and as far as the food is concerned i think majority of them they don't have such problems their fridges are packed up they've got so much allah has given the blessings but when i think and remember 1400 years ago the time of Rasulullah ﷺ if you just imagine پہلو کی طرف ماشاءاللہ توجہ دلائی ہے ذرا غور کیجئے ویسے بھی دیکھیں روزہ رکھ کر بھوک لگے پیاس ہو دھکن لگے تو روزہ ہے روزہ کا مزہ ہے فیل ہو کہ میں نے کچھ کیا اللہ قبول فرمالے اللہ کی رضا کے لئے بھوکا پیاسا رہا ہوں اب اتنا کھا لیا تو وہاں کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے اور وہ اپنے روزہ کو کہتے تھے ہم بھوپوٹو بھوپو روزہ رکھتے ہیں یعنی سائرن ٹو سائرن روزہ تو یہ کونسا روزہ ہے بھائی وہ سیری کر کے سوتے تھے اور افتاری میں اڑتے تھے اب نہ کوئی نماز پڑھی نہ کچھ کیا اب ایسا روزہ کا کیا فائدہ تو روزہ اگر یوکے والوں کو تھوڑا سا ٹف لگتا ہے تو روزہ ہائی ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے بالخصوص اس خطے کے مسلمانوں کو نوازہ ہے تو خدارہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہوں پھر بھی شکر نہ کریں پھر بھی روزہ نہ رکھیں پھر بھی ان برکتوں کو حاصل نہ کریں یہ بہت بڑی ناشکری ہے انشاءاللہ رمضان کیسے گزاریں یہ سلسلہ لے کر پھر حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان صحت و آفیت کے ساتھ عطا فرمائیں جو نیک بندے اللہ کی رضا والے کام کریں اس مہینے میں برکتیں لوٹیں مولای کریم ان برکتوں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائیں ہم بھی اپنے رب کی رحمت کے بڑے آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو پیز لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے